السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رنگین برقہ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے آج اسی ٹوپک پر ہم بات کریں گے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برقہ کا مطلب نقاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کو ایک چادر سے ڈھانک لے اس لیے کہ عورت کا جسم ایسا ہے کہ اگر وہ کھلا ہو یا دکھائی دے تو مردوں کی نظر ان پر پڑے اور مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اس لیے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں یعنی اپنے جسم کو چھپا لیں تو اب پردہ کرنا یہ اصل مقصد ہے کلر اور رنگ اس کا مقصد نہیں ہے لیکن ایسا کلر استعمال کرنا یا ایسے ڈیزائن استعمال کرنا کہ جس سے نظر لوگوں کی متوجہ ہو تو پھر وہ پردہ کہاں رہ گیا جیسے کہ چست نقاب آ گئے ہیں کہ جسے پہننے کے بعد لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یا اسی طرح فیشن ڈیزائن والے اس طرح کے ڈیزائن کر رہے ہیں برقے میں نقاب میں کہ اسے پہننے کے بعد خواہی نہ خواہی مردوں کی نگاہیں اس طرف اٹھ رہی ہیں پردے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ نہ جائیں لوگوں کی نگاہ اس پر نہ پڑے لوگوں نگاہ جب اٹھائیں تو ایسا کوئی کلر یا ایسا کچھ نہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ اپنے طرف مائل کریں اصل مقصد ہے پردہ کرنا پردہ آپ جیسے بھی کریں اس میں فیشن یا چست کر لینا کہ جس سے لوگوں کی نگاہیں پڑیں تو پھر وہ نقاب نہیں ہے وہ پردہ نہیں ہے وہ تو بس فیشن والا ایک کپڑا ہے جسے نقاب دے کر آپ نے اپنے جسم پر ڈال لیا ہے تو کلر کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے تو اب ظاہر سے بات ہے ایسے کلر استعمال کریں گے کہ جس سے لوگوں کی نظر آپ کی طرف بڑھے تو پھر وہ کیسے درست ہوگا تو کلر بھی ایسا استعمال کریں کہ لوگوں کی نظر آپ کی طرف متوجہ نہ ہو اور ایسا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو کہ جسے جسم کے آزا نظر نہ آئیں یہی اصل میں نقاب ہے برقہ ہے اور یہی اصل میں پردہ ہے